بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹا لیکن دوست کہتے ہیں پندہ ویسے تو اکٹو ہے دھنا میں ٹھیک کر رہا ہے لیکن بیٹھے گرین کر رہا ہے لیکن کچھ دن کے بعد وہ جو نا ٹنگوں سے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے اور اکسپیر ہو جاتا ہے تو ایسے پندوں کے لیے بہت ایک قیمتی ویڈیو آجناب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایک انجیکشن لینے ریزومائسین ہو کیوں ہو گیا اور ایک لینے ڈیکسا 1 سی ریزومائسین 1 سی ڈیکسا اپنے بارکے اس کی چھاتی میں لگا دینا ہے یہ 3 سے پانچ دن لگا تر آپ نے جاتا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 3 دن ہی ٹھیک ہو جائے گا اگر کوئی کمی بشی رہ جائے تو دو دن مزید آپ نے وہ لگا دینا ہے جس دن آپ لگائیں گے اس دن انشاءاللہ ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد آگا پندہ بلکل بخار ہو جائے گا یہ بہت ہی قیمتی ویڈیو ہے بہت ہی قیمتی نسخہ ہے بخار کے علاوہ اگر آپ کو پندہ آپ کا سوس نظر آ رہا ہے آپ کو پتہ نہیں چاہ رہا کہ میرے پندہ وہ کیا ایشو ہے اگر وہ گرین بیٹھے کر رہا ہے یا وائٹ بیٹھے کر رہا ہے یا دانہ کم کھا رہا ہے سوس کھڑا ہے دانے وگرہ نہیں دے رہا ہے یا گلے کی خرکت کر رہا ہے تو اس کے کے لئے آپ اس کو اسمار کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رازو میسین جو ہے یہ اکسی ٹاٹرا سائیکلین ہے یہ خاص پندوں کے کے لئے انجکشن بنا ہوئا ہے کوئی بھی ایشو ہے سر سے پہنٹا تو آپ اس کو آنکھیں بند کر کے آپ اسمار کروا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو کسیت دوست کے ساتھ مشورہ کریں کہ یہ مارے پندے کو یہ ایشو ہے تو اس کو کیا ہو سکتا ہے کیا کریں تب تک جو ہیں بماری جو ہیں زیادہ پندے کے اوپر ہیو ہو چکی ہوتی ہے تو اس کو پھر کنٹرل کرنا مشکل ہو گیتا ہے تو یہ انجکشن آپ اپنے گھڑ کے اندر لازمی رکھا کریں جیسے ہی آپ کو پندے کو ایشو آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ اس کو فوراً استعمال کروائیں انشاءاللہ نائنٹی پرسنٹ آپ کو اسی سے ہی ریزلٹ ملے گا ہر بماری کے حوالے سے بہت ایک قیمتی انجکشن ہے اگر آپ کو کوئی دس پرسنٹ یا بس پرسنٹ نہیں ملتا تو اس میں آپ کی کتائی ہوگی ٹھیک ہے یا تو اپنے لیٹ پکڑا بندے کو تو یا پھر اس کے علاوہ بھی ایشو ہوتا ہے پھر آپ رابطہ کریں لیکن اس کو بھی لازمی استعمال کروائیں انشاءاللہ اس کے استعمال کے سے آپ کو رابطہ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گئے کہ دس پرسنٹ پڑتی بھی ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں بہت ہی بہت ہی لا جواب یہ انجکشن ہے یہ لازمی اپنے گھر کے اندر آپ اپنے گھ اسلام علیکم